دوستو طفان نو آنے کے بعد سے دوبارہ ہماری زمین پر زندگی کی ایک نئی شروعات ہوئی لیکن حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کی لوکیشن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک کشتی کہاں گئے اور کس جگہ پر موجود ہے آج سے تقریباً ستر سال پہلے سائنسدانوں کے ہاتھوں کچھ ایسا ثبوت لگے جو طفان نو اور حضرت نو علیہ السلام کے کشتی کے ثبوت تھے یہ وقت تھا سال 1953 کا جب آرکیلوجسٹ خدائی کر رہے تھے اور یہ روس کا علاقہ وادی کہف تھا خدائی جا رہی تھی اسے دوران زمین کے گرائی میں کچھ بہت پرانے لکڑی کے ٹکڑے دکھائی دئیے جو چند چند قدم کے فاصلے پر بکھرے پڑے تھے تقیقات اور ریسرچ کرنے کے بعد سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ تختی کوئی معمولی لکڑی کی نہیں ہے بلکہ لکڑی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کی ہے پانچ ازار سال گزرنے کے باوجود وہ لکڑی اپنی اصل حالت میں موجود تھی روس کے سائنسدانوں نے لکڑی کے وہ ٹکڑے اپنے پاس محفوظ کر لیے جو آج بھی روس کے آرکیلوجسٹ کے پاس ایک بڑی لیپ میں موجود ہے اور مسلسل دو سالوں تک کھدائی اور ریسرچ کرنے کے بعد رشین آرکیلوجسٹ کو زمین کی کھدائی میں ایک اور بھی بڑا سا لکڑی کے ٹکڑا ملا جس کی شیئر پر ایک لوگ کی طرح دکھائی دے رہی تھی اور اس لکڑی پر ایک ہتیلی کی طرح کا نشان بھی بنا ہوا تھا جس پر ڈیفرینڈ قسم کے نام لکھے ہوئے تھے یہ تختی چودہ انچ موٹی اور چھے فٹ لمبی تھی انتہائی حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسرے تمام لکڑیوں کے ٹکڑے خستہ حال ہو چکے تھے جبکہ تختی بلکل اصل اور صحیح حالت میں موجود تھی لیکن اس پر لکھی ہو زبان کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لکڑی پر لکھی ہو تحریر کا مطلب کیا ہے اور ستیلی کے نشان پر بنے وہ چار نام کس کے ہیں اور حضرت نو علیہ السلام کی کشتی میں ایسی تختی لگانے کا مقصد کیا تھا ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے روس کی حکومت نے ایک ٹیم تشکیل دی اس ٹیم میں پوری دنیا کے سب سے بہترین آرکیولوجسٹ اور مختلف سائزدان شامل تھے اس تختی پر سائزدانوں اور آرکیولوجسٹ نے آٹھ ماہ تک کام کیا اور بلاخر ایک لمبی اور ڈیپ ریسرچ کرنے کے بعد ایک ریپورٹ شائع کر دی جس میں تختی حضرت نو علیہ السلام کے کشتی کے ملنے والے دیگر حصوں میں سے ایک تھی یہ تختی اتنی ہی پرانی تھی جتنی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی اس تختی کی سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس پر لکھی ہوئی تحریر اور نام باسانی پڑے جا سکتے تھے یہ تحریر شامی زبان پر تھی جسے ام اللغات کہا جاتا ہے اور اس تختی کو حضرت نو علیہ السلام نے طفان آنے سے پہلے اپنی کشتی میں رکھ دیا تھا ایسا انہوں نے اس لیے کیا تاکہ اس تختی کی برکت سے حضرت نو علیہ السلام اور ان کی کشتی طفان سے محفوظ رہے ان تحریروں کو انگلینڈ کے مانچسٹر یونیورسٹی کے پروفیسر نے انگلیش میں ترجمہ کیا جو پرانی زبانوں کو جاننے اور اسے پڑھنے کے ماہر تھے دوستو ٹرانسلیٹ کرنے پر معلوم پڑھا کہ اس تختی پر ایک دعا لکھی ہوئی تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا اے میرے اللہ اے میرے مددگار اپنے رحم اور سخاوت کے صدقے ہماری مدد کر ان مبارک ہستیوں محمد علیہ شعپر شبیر اور فاطمہ جو کہ عظیم اور بابرکت ہے جن ہستیوں کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ان مبارک ناموں کی بدولت ہماری مدد کر بے شک تو ہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے دوستو آپ اے باب سوچ رہے ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لکھے ہوا مزید تین نام کس کے ہیں تو آپ اے باب کو بتاتے چلے کہ شامی زبان میں ایلیا علی کو کہتے ہیں جبکہ دوسرے دو ناموں کا مطلب حسن اور حسین ہے اور اس تختی کو کشتی میں لگانے کا مقصد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے اللہ کی مدد اور حفاظت حاصل کرنا تھا اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لئے دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام بیجے جن میں سے ایک بڑے نبی حضرت نو علیہ وسلم بھی تھے حضرت نو علیہ وسلم نے نو سو سال تک اپنی قوم کو دین کی تاہید فرمائی اور لوگ کو حق اور سچ کا راستہ بتایا اور مزید لوگ کو اللہ کی طرح بھی بلایا لیکن صرف چند ہی لوگ آپ پر ایمان لاسکے جبکہ حضرت نو علیہ وسلم اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ وسلم کو ایک کشتی بنانے کا حکم جاری کیا جو کہ آپ نے سات سال کے عرصے میں تیار کی کچھ روایت میں یارہ کچھ میں دو اور کچھ میں پان سال ہے جب اہل ایمان لوگ اس کشتی میں سوار ہوئے تو جو لوگ آپ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے وہ سب طوفان میں غرق ہو گئے چینی ماہرین کا کہنے کو یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کشتی حضرت نو علیہ وسلم کی استعمال میں رہنے والی کشتی ہے انہوں نے چار آزار آٹھ سو سال پہلے اللہ کے حکم پر بنائی تھی یہ کشتی تین سو گز لمبی پچاس گز چوڑی اور کچھ گز انچی تھی جو کہ چھ مہینے آٹھ دن تک پانی میں تیرتی رہی اور دس محرم الحرام کو جودی پہاڑی پر ٹھیری پھر آپ علیہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ نیچے اتر آئے دوستو ماہرین کے مطابق حضرت نو علیہ وسلم کی کشتی جس جگہ رکی تھی وہ جگہ جودی پہاڑی ہے اس کشتی کے تین منزلے جو کئی دنوں تک اور کئی سینٹی میٹر تک برف میں دبی رہی جب پانی کی کسرت کم ہوئی تو آپ علیہ وسلم نے کثراہن شہر عباد فرمایا اور شہر میں ایک مسجد بھی بنوائی جسے سمانین کے نام سے جانا جاتا ہے اور آپ علیہ وسلم کا مزار مبارک بھی لبنان میں واقع ہے دوستو اس تختیب پر نام محمد ملنے سے ہزاروں سال پہلے حضرت نو علیہ وسلم بھی اس حقیقت سے واقع تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رہلِ بید اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر محبوب ہے دوستو یہ دی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کے ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں حضرت روایت چینل کو سبسکراب کر کے بیل آئیکن کو پیس کر لیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو کو نوٹفکیشنز آپ کو بھروقت ملتے رہے ملتے ہیں اگلی کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں دیجئے مجیدہ تب تک کے لیے اللہ حافظ